اسلام علیکم دستو میرا نام پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راج گلف نیو دستو آج ہے 26 مئی 2019 اور آج کی کوئیت کی کچھ خاص اور اہم خبریں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک شرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیج لائک جرور کیا کریں دوستو آج کی خبر شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ سبھی کے ایک سوال مجھے بہت ملتے ہیں کہ بھائی خادم سے سون کرنے کا جو سسٹم ہے وہ کب چالو ہو رہا ہے تو دوستو آپ سبھی کو دچلیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو انساء اللہ ہم آپ کے ساتھ سیر جرور کریں گے اور ہم بھی سرچ کرتے رہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ سیر کر سکیں اور آپ اپنے پروفیشن کو تبدیل کر سکیں تو اس حوالے سے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو انساء اللہ ہم آپ کے ساتھ سیر جرور کریں گے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت کرمینل کوڈ نے سنٹرل جیل کے آٹ قیدیوں کو رہا کر دیا جن پر جیل کے اندر ڈرکز بنانے اور چلانے کا الجام تھا کیس فائل کے مطابق پبلک پروکیوشن نے ملجم پر ملک کے اندر غیر قانونی طریقے سے نساور گولیوں کو تیار کرنے اور چلانے کا الجام لگایا تھا ملجم کو نساور گولیوں کے مطالق الجام میں سجا سنائی گئی تھی ملجم کے وکیل عبد المحسن القطان نے کہا کہ مطالق اہلکاروں کے جریعے کیے گئے تحقیقات میں گلتی کی گئی تھی اور اسی لئے معاملہ غلط پروسس کے بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکا انہوں نے اہلکاروں پر الجام لگایا کہ تحقیقات کرنے سے پہلے ایک قابل وارنٹ حاصل نہیں کر سکتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ملجم سے ایک موبائل فون جب تو ہونے کے بعد گرپتاری کا حکم جاری کیا گیا تھا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت حجارت تعلیم یعنی کی ایم آئی نے زیادہ تر اسکولوں میں ایک اہم کمی کی وجہ چار سو گیر ملکی وافس کے لڑکوں کی ملاجمتوں کو اگلے نوٹس تک کے لیے ملتبی کر دیا یعنی کہ ان لڑکوں کی جو نوکوریاں تھی وہ خطرے میں آ چکی تھی لیکن ابھی فیرال یعنی کہ روک لگا دیا گیا ہے کہ ابھی ان کی نوکوریوں کو یعنی کہ سسپنڈ نہیں کیا جائے گا یعنی ابھی ان کو نکالا نہیں جائے گا تو دوستو آپ کو تبیہ کو دائی چلنے کی ان دنوں کوئیت کے اندر کوئیتی جیسن کیا جائے رہا ہے تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کی جہاں پر کوئیتی سہریوں کو رکھا جائے اور ان کو نکالا جائے اور دوستو آپ کو بہت سارے ایسے پوشٹ مل جائیں گے جہاں پر کوئیتی سہریوں کو اب رکھا جائے گا جیسے کی ٹیچر ہو گئے ریسرچر ہو گئے ایکاؤنٹر ہو گئے ایڈمنیسٹیٹر ہو گئے ایسے پوشٹ پر آنے والے دنوں میں اور ابھی بھی یعنی کہ کوئیتی سہریوں کو روجگار دیا جائے رہا ہے اور ان سب پوشٹ پر کام کرنے والی جو گئیر ملکی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے تو ابھی تک ایک سال کے اندر ساس سو پچاس ایسے گئیر ملکی جو ان سب پوشٹ پر کام کر رہتے ان کو نکالا جا چکا ہے اور ان کی جہاں پر کوئیتی سہریوں کو روجگار دیا جا چکا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت پولیس نے ایک بیڈون کے سہری کو گرابتار کیا ہے جو ڈرکس کا کاروبار کر رہا تھا الرائے دینیک ریپورٹ کے مطابق اس کے اڈے پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بیس کلو گرام ڈرکس اور کچھ نساور گولیاں جبت کیے گئے ملجم کو کانونی کاروائی کے لیے کریمنل ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت پولیس نے دو خواتینوں کو گرابتار کیا ہے جنہوں نے فرونیا کے علاقے میں ایک تجارتی دکان سے سامان چوری کرنے کے الجام میں الرائے دینیک ریپورٹ کے مطابق گرابتاری تب ہوئی جب دکان کے مالک میں سے ایک نو جارت دکھلا کے اپریسن روم کو خبر کیا جب اسے دکان سے دو خواتینوں کے سامان چوری کرنے کا سک پیدا ہوا خواتینوں کو فرونیا پولیس ٹیسن لے جایا گیا جہاں تحقیقات کے دوران انہوں نے الجام قبول کر لیا دونوں خواتینوں کو آگے کی کاروائی کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ خاص اور اہم خبریں جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کرنا میرے چنل پر نئے ہو تو پلیس چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بلکی آئیکن کو جرور پرس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹی کوئیسن آپ دوستو کو ملتا رہے گا چلے دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب ترکھی پناہ خیالو کے خدا حافظ